حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات بے شمار بے حساب ہیں ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں دیکھا تو ایک مسلمان اور ایک عیسائی کا آپس میں جو ہے وہ بحث و مبہثہ ہو رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں آپس میں بحث کر رہے ہو تو مسلمان نے کہا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہمارے نبی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں تمام نبیوں کے سلطان ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں سارے کے سارے نبیوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعالی ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس عیسائی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبدالعالی ہیں ہمارے نبی سے اس عیسائی نے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ فرمایا کرتے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے نبی کا کوئی امتی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی غلام اگرچہ مردہ زندہ کر دے تو کیا آپ مان جائیں گے اس نے کہا ہاں میں مان جاؤں گا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر چلیے مجھے قبرستان لے کر کے اب وہ شخص جو ہے ایک پرانی قبر پر لے کر کے گیا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس قبر والے پر توجہ فرمائی اور ساتھی فرمایا کم بے ازن اللہ فوراں قبر شک ہو گئی اور اس میں سے مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور اس کے بعد اس عیسائی نے جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھی اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سر فراز ہو گیا